یہ بات بھی بہت آزمائی میں نے زندگی میں جن کا دل صاف ہوتا ہے ان کی قسمت خراب ہوتی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے خطرناک بیماری دل کی بیماری ہے کیونکہ دل کی بیماری میں جب آپ کو کسی کی یاد کا کینسر ہوتا ہے تو یہ آپ کے دل و دماغ سے ہوتا ہوا سیدھا روح تک چلا جاتا ہے اور جب یہ روح تک چلا جاتا ہے تو یہ آپ کی روح کو کھینج لیتا ہے اس لیے کسی کی یاد کا کینسر ہونا سب سے بڑی بیماری ہے تیرے بدلتے مزاز بتا گیا کوئی تیری ظلفیں سوارنے کا انداز بتا گیا کوئی اور ہمیں لگا تھا تیرے مکملی ہوتو پر حق صرف ہمارا ہے پر آج تیری لپسٹک کا سواد بتا جائے میرا ساتھ گوارا نہیں کوئی بات نہیں اس گھر میں گزارا نہیں کوئی بات نہیں میرا ساتھ گوارا نہیں کوئی بات نہیں اس گھر میں گزارا نہیں کوئی بات نہیں پر میں تو تمہارا تھا جس کے بینہ تم رہے بھی نہیں سکتے کیا کہا میں بھی تمہارا نہیں کوئی بات نہیں دیکھر دھوکا مجھے تیرا گزارا کیا ہوگا منمرضی سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کیا ہوگا دے کر دھوکہ مجھے تیرا گزارا کیا ہوگا منمرضی سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کیا ہوگا اور جس نے اتنی بے رہمی سے بے اوفائی کی ہے ہم سے وہ شخص کمینا ہی ہوگا بیچارا کیا ہوگا یہ جھوٹ ہے پر اسے ہر دفعہ لکھوں گا پڑ سکے زمانہ سارا اتنا صفحہ لکھوں گا تم بدلے تھے یہ کب سے سن رہی ہے دنیا آج اس نظم میں خود کو بے وفا لکھوں گا تم نے منایا ہوگا میں ہی نہیں مانا شاید تم کو تو آتا تھا مجھے ہی نہیں آیا نبھانا شاید تم تو چاہتے تھے ہم جنم جنم کے لیے ایک ہو جائے میں ہی نہیں چاہتا تھا تم کو پانا شاید شاید میں نے ہی انتظار نہیں کیا ہوگا تم نے تو کیا تھا پر میں نے ہی پیار نہیں کیا ہوگا جس ساری گلتی میری ہے آج کبھول کرتا ہوں روزانہ تجھے یاد کر کے وقت فضول کرتا ہوں اب ان آنکھوں کو تیرا انتظار نہیں نہیں ایسا نہیں کی تجھ سے پیار نہیں بس پھر سے تجھے پاس اکھوں اتنی میری اوقات کہاں تجھ میں تو ہے جان پر مجھ میں وہ بات کہاں کہنے اپنی شادی کا بلاوا دینا میں آؤں گا ضرور ایک ہی نیوالہ سہی پر کھاؤں گا ضرور ایسے کب تک آنچوں سے پیٹ بھرتا رہوں گا ایسے کب تک تجھے یاد کرتا رہوں گا اس دن سب کے سر پر سہرے دیکھوں گا میں پوری رات رکھ کر ساتوں فیرے دیکھوں گا وہ سات وچن جب لوگی تم ایشور کی قسم جب لوگی تم تمہاری آنکھوں میں شرم دیکھنی ہے مجھے اس آدھ کی لپٹے بھی چیک اٹھے اگنی اتنی گرم دیکھنی ہے مجھے اس دن کے بعد ہر رات میں ناچوں گا میں جس دن کے بعد ہر رات میں ناچوں گا میں جس دن تمہاری بارات میں ناچوں گا میں کوئی پوچھے گا رکھ ستی کے وقت آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں میں ہس کر کہہ دوں گا میرے محبوب کی شادی ہے دیکھر دھوکہ مجھے تیرا گزارہ کیا ہوگا من مرضی سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ کیا ہوگا اور جس نے اتنی بے رہنی سے بے وفائی کی ہے ہم سے وہ شخص کمینا ہی ہوگا بیچارہ کیا ہوگا کہ آ جاتے ہو بار بار زندگی میں گھومنے بگیچہ سمجھائے کیا توڑ دیتے ہو دل اس قدر بار بار دل اس قدر بار 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 ب اب چھوڑ کل ملا کر بات اتنی امرا وقت واپس کر ہریانا پنجاب تو بیکار ہی بدنام ہے آؤ کبھی اتر پردیس رنگباجی کی آوتی ہم تمہیں بتاتے ہیں نہ گنڈائی پیغانا بناتے ہیں نہ گاڑی پجاد گجر لکھاتے ہیں ہمارے ہاں پانچ پانچ سال کے لاؤنڈے کٹا چلاتے ہیں کہ اوکار دکھانے کے لیے پٹکنا بھی ضروری ہے اصلیت جاننے کے لیے بٹکنا بھی ضروری ہے اور ہم کھنیت تھوڑی ہیں جو سب کو پسند آئیں گے ہم کھنیت تھوڑی ہیں جو سب کو پسند آئیں گے کسی کی آنکھوں میں خطکنا بھی جائے تمہیں بتائے لڑکے اور لڑکیوں میں کیا فرق ہوتا ہے پیار میں دھوکہ ملنے کے بعد لڑکیاں بولتی ہیں سارے لڑکے ایک جیسے ہی ہوتی ہیں اور لڑکوں کو دھوکہ ملنے کے بعد بھی لڑکے بتائے کیا بولتے ہیں بھائی میری والی علق ہے کہ ہر بار گلتی اس کی لیکن جھکتا میں ہوں ہر بار گلتی اس کی لیکن جھکتا میں ہوں راہوں میں دھیرے چلتی ہوں لیکن جھکتا میں ہوں نہ جانے کیوں ہے اس سے اتنا بے سمار پیار نہ جانے کیوں ہے اس سے اتنا بے سمار پیار وہ روتی ہے دوسروں کے لیے لیکن جھکتا میں ہوں جب ضرورت تھی تو ساتھ نہیں دیا اب کہتے ہیں ایڈیٹیوڈ آگا ہے تم پہلے جیسے نہیں لگتے میں نے کہا جلو اور جلو جلنے کے پیسے نہیں لگتے